کی علیم دی تو وہ ملک آگے نکل گیا ہے ہم نے کیا کیا ہم 1970 تک ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے تھے ہم اسی تک ٹھیک کر رہے تھے 1985 اس ملک کی پہلا یعنی وہ سال یاد کرنے کے جو ملک تباہی کی طرف گیا ہے کیا ہوا ہے 1985 میں زیاہ اللہ نے نان پارٹی بیسٹ الیکشن کروایا جب لوگ اسیمبلیوں میں آ گئے تو انہوں نے پھر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے پیسہ چلایا سیاستدانوں کی قیمتیں لگائیں اور جب قیمتیں لگا رہے تھے تو جنرل زیاہ اللہ کو ایک آدمی ملا جو سب سے بہتر سودا کرتا تھا لوگوں کو خریدتا تھا اس کا نام تھا میاں محمد نواز شریف اس نے اس نے پہلے صحافیوں کو خریدا مری میں گورنر ہاؤس میں ان کو بی ایم ڈبلیو دے کے رشوت دینے کی کوشش کی آئی ایس ایس سے پیسہ لیا الیکشن لڑنے کے لیے میران بینک کے ذریعے تو جو پیسے کی سیاست شروع ہوئی وہ تب سے جو پاکستان میں کرپشن آئی وہ پچاسی سے آج پاکستان کا یہ حال ہے کہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے بھی ختم کر دیئے اور کرپشن نے پیسہ جو انسانوں پہ خرچ ہونا تھا جو ہمارے بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہونا تھا ہسپتال ٹھیک کرنے پہ خرچ ہونا تھا صاف پینے کے پاری پہ ہونا تھا انصاف کا نظام ٹھیک کرنا تھا وہ پیسہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں یلو کیپ سکیم پیسہ بنانے کا طریقہ موٹر وے بنایا دکری قیمت امریکہ میں جو موٹر وے بنا وہ اس سے عادی قیمت میں بنتے تھے جو کہ نواز شریف نے موٹر وے بنایا میٹروز بنائی جو بھی فارد چودری نے آپ کے سامنے بات کی میٹرو بنائی دکری قیمت احمد آباد میں میٹرو بنی اس سے تین گناہ کم قیمت میں بنی اورنج جین دو سو ارب روپیہ سب سے مہنگی ٹرین بنائی یہ جو طریقہ اختیارات کی انہوں نے اختیار کیا بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے عوام کے اوپر بجائے پیسہ خرچ کرنے کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں صرف اس لیے بنائے کہ ان میں سے پیسہ بنایا جائے اور پیسہ اٹھا کے باہر لے گئے جو کہ پینما میں یہ پکڑے گئے تو یہ جو اس ملک کی بربادی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے کرپشن نے تباہ کیے اور جو پیسہ ہمارے لوگوں پہ خرچ ہونا تھا وہ بڑے بڑے پروجیکٹس پہ خرچ کر کے صرف اس لیے کیا پیسہ بنانے کے لیے تو جیلم کی لوگوں ایک جب سربرا ملک کا کرپشن کرتا ہے وہ ملک کے سارے ادارے ختم کر کے کرتا ہے اگر نیب سی کام کر رہی ہو سربرا پولیس سے غلط کام کرواتا ہے پولیس اپنے بھی غلط کام کرتی ہے انہوں نے جو پنجاب کی پولیس کو جو تباہ کیا بانوے کے اندر آئی جی عباس خان کی رپورٹ ہے جس میں وہ لہور ہائی کورٹ کے کہتا ہے کہ نواز شریف کے دور میں پولیس میں مجرموں کو بھرتی کیا پیسہ لے کے لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا میرٹ تباہ کی تو آج اگر پنجاب پولیس کا حال برا ہے اس کو کیا گیا یہ تھا نہیں ایسی یہ ایسی نہیں تھی اور یہ ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن جب تک آپ پولیس سے غلط کام کروانے بان نہیں کریں گے موڈل ٹاؤن میں نہتے لوگوں کو گولیاں ماریں گے کبھی پولیس ٹیٹ نہیں ہوگی جب آپ پولیس سے انتقامی کاروائی کریں گے جی تی ایف آئی آر کاٹیں گے پولیس خود بھی غلط کام کریں گے تو اب پینما میں اللہ کی طرف سے پکڑا آگئی نواز شریف کی اب میرے پاکستانیوں سنیں ہم نے کرنا کیا ہے ہمیں موقع ملا ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کا اور وہ یہ ہے کہ ہم اب سارے ملک پاکستان کے اداروں پر پریشر ڈالیں کہ کیا نیب صرف چھوٹے چھوٹے چوروں کے لیے کیا پرائیم منسٹر اگر چوری کرے تو کیا پاکستان کی نیب اس کو نہیں پکڑے گی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدر ایک قانون کمزور کے لیے اور ایک طاقتور کے لیے کمران جواب نے لیکن پانچ مینے ہو گئے جواب نہیں دی رہا نواز شریف اور جو جواب دیا آکے پارلیمنٹ میں وہ جھوٹ بولا ہم سب کے ساتھ میں جھوٹ بولا تو ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے پرائیم منسٹر سے جواب لینا ہے ہاتھ کڑا کر کے بتائیں کہ ہم جواب لیں گے ہم نے نواز شریف آپ سے جواب لینا ہے یہ نہ سمجھنا کہ آپ اس کو اگر لمبا کھینچتے گئے تو یہ قوم بھول جائے گی نہ یہ قوم بھولے گی نہ عمران خان بھولے گا نہ آپ کو بھولنے دے گا ہم جواب لیں گے اس لیے کہ یہ یاد رکھنا ہے جب پرائیم منسٹر آپ کا چوری کرتا ہے وہ اور کسی کو چوری کرنے سے نہیں روک سکتا جب آپ کا پرائیم منسٹر چوری کرتا ہے وہ وزیروں کو چوری سے نہیں روک سکتا جس ملک کا پرائیم منسٹر چوری کرتا ہے وہ پٹواریوں کو چوری کرنے سے نہیں روک سکتا جب ایک ملک کا سربراہ چوری کرتا ہے وہ اداروں کو تباہ کر کے چوری کرتا ہے وہ ملک کا مستقبل چوری کر لیتا ہے آج تک کوئی ملک ترقی نہیں کیا جس کا سر بنا چور ہو کوئی نہیں ترقی کیا آج تک آج تک نوجوانوں آج تک دنیا کے عظیم لیڈر کا ہم سب کے سامنے مثال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا کے جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ لیڈر اپنی مثال سے ملک چلاتا ہے اگر لیڈر نے ملک میں قانون کی بالا دستی قائم کرنی ہے تو پہلے اپنے اوپر قانون لے کے آتا ہے اگر لیڈر نے کرپشن ختم کرنی ہے پہلے اپنے آپ کو اتصاب کے لیے کھڑا کرتا ہے اگر اس نے پیسے والے لوگوں سے ٹیکس لینا ہے پہلے خود ٹیکس لیتا ہے اگر اس نے یہ کہنا کہ باہر سے سرمایہ کاری پاکستان میں ہو تو میاں صاحب پہلے اپنے بچوں کو کہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں وہ باہر کیوں کر رہے ہیں ٹیکس لڑو پہا خرچ کی ہے درونہ ملک کے طوروں میں میاں نواز شریف کتنی انویسمنٹ آئی ہے کیوں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی پاکستان میں کیوں تاریخ میں سب سے کم سرمایہ کاری ہے اس لیے کہ جب آپ خود باہر جا کے پیسہ خرچ کرتے ہیں پیسے آپ کے باہر بچوں کی انویسمنٹ باہر دورے باہر محلات باہر تو آپ کو کیا فکر کہ پاکستان سے کیا ہوگا میں نواز شریف سے پوچھتا ہوں کہ نرندر موڈی نے اتنے سخت الفاظ پاکستان کے خلاف استعمال کیے اس نے کہا کہ جو ظلم مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے اس نے کہا بلوچستان میں بھی تو وہ ہو رہا ہے بلوچستان کو اور مقبوضہ کشمیر کو ملا دیا اور پاکستان کی مضمت کرنی شروع کی نواز شریف آپ کیوں نہیں بولے کیوں نہیں آپ نے اس کا جواب دیا کدھر مقبوضہ کشمیر میں ظلم جہاں ستر اسی ہزار لوگ اپنی جانیں کو بیٹھیں مقبوضہ کشمیر میں چھے لاکھ ہندوستان کی فوج چھپی سال سے ہر قسم کے انسانی حقوق تباہ ان کے کشمیروں کے رد کیوں ہیں انہوں نے اور سب سے بڑی بات کہ مقبوضہ کشمیر کیوں پر یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے لیکن بلوچستان کا اس کا کیسے آپ نے کر دیا ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے بھی ہومن رائٹس کو پر کام نہیں کیا لیکن کشمیر کا اور بلوچستان کا کیسے آپ ایک ہی بات کر سکتے ہیں اور نواز شریف سے کوئی سکیٹ پر نہیں آئے اس لیے کہ میاں صاحب آپ کے بزنس انٹریسٹ ہیں آپ جب ہندوستان گئے اپنے بیٹے کو لے کے ایک بزنس بیٹے کے پارٹنر کی پاس گئے چائے پینے کے لیے کوئی ملک کا سربراہ نہیں کرتا اس لیے پاکستانیوں میں آپ سے آخری بات کرتا ہوں یہ یاد رکھیں کہ اگر اب ہم نے نواز شریف کا اتصاب کر لیا اور پاکستان کے اداروں پہ زور ڈالا کے آپ اتصاب کریں یہ ملک بدل جائے گا اس ملک کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے وسائل دیئے ہیں ایسی عوام دیئے جو باہر جاتی ہے موقع ملتی ہے عظیم بن جاتی ہے بڑے بڑے کام کرتی ہے ہر قسم کا پروفیشنل آج پاکستان سے باہر بیٹھا ہے صرف پاکستان اس لیے نہیں آتا کیونکہ پاکستان کے کرپشن کے نظام سے ڈرہ ہوا ہے پاکستان کے باہر اس وقت اتنا پاکستانیوں کے پاس سرمایہ وہ پاکستان صرف اس لیے نہیں لے کے آتے ہیں کہ پاکستان کے کرپشن کے نظام سے ڈرھتے ہیں جس وقت اس ملک میں اتصاب شروع ہو گیا ادارہ ٹھیک کر دی ہے آپ بے سب بے فکر ہو جاؤ وہ دن آئے گا جب باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے اور آخر میں پھر سے میں بھول نہ جاؤں فات چوہدری کا الیکشن ہے اکتیس کو آپ نے سب نے نکلنا ہے اور اپنا الیکشن سمجھ جائیں آپ نے آپ نے کرپشن کو شکست دینی ہے آپ نے ایک اس جماعت اس کو شکست دینی ہے جس کا سربراہ کرپٹ ہے آپ نے اس کو شکست دینی ہے میں سب کو کہتا ہوں کہ اکتیس کو آپ نے اپنا الیکشن سمجھ جائیں اپنا الیکشن سمجھ جائیں اور آپ نے نکل کے فات چوہدری اور تحریکن صاحب کو جتانا ہے